احتساب عدالت لاہور نے رمضان شگر ملز کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور ان کے صاحب زادے پر فرد جرم آئیت کر دی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں احتساب عدالت لاہور میں جسویس نجم الحسن نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف آشیانہ حوزیز کی اور رمضان شگر ملز کیس کی فرماد کی قائد حضب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف آشیانہ اقبال کیس اور رمضان شگر ملز کیس جبکہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز رمضان شگر ملز ری فرنس میں آج احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوئے سمات کے آغاز میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیر امجد پرویز نے اپنے دلائل شروع کیے جبکہ نیپ کی جانت سے سپیشل پروسکیوٹر وارس علی جنجوا بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے نیپ کی پروسکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ رمضان شگر ملز کیس میں مل کے لیے سرکاری خزانے سے نالا بنایا گیا یہ اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے اس موقع پر شہباز شریف نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو عدالت نے انہیں روک دیا جد جسس نجم الحسن کا کہنا تھا کہ آپ کو سب کچھ کہنے اور سنانے کا موقع دیا جائے گا یہ قانونی اور پروسیجرل چیزیں ہیں جو قانون کے مطابق ہونی ہیں شہباز شریف نے کہا میں نے دس سالوں میں حکومت کے کئی سو ارک روپے بچائے ہیں کیا میں نے نالے کیلئے سرکاری خزانہ استعمال کرنا تھا کیا میں ایک گلے نالے کیلئے جھت ماروں گا جس پر عدالت نے رماغ دیئے کہ ابھی آپ پر اعظام ہے جسے ثابت ہونا باقی ہے بعد ادا عدالت نے دونوں جانی سے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کرتے ہوئے ہمزہ شہباز پر گواہوں کو شہادتوں کیلئے طرف کر دیا فرد جرم آئیت ہونے پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے سہتے جرم سے انکار کیا عدالت نے ملزیمان کو عدالتی فیصلے کی کوپیاں فرام کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی سماعت ختم ہونے پر شہباز شریف نیپ کے دفتر روانہ ہو گئے جہاں انہیں آشیانہ ہاؤڈنگ سکین سے متعلق مزید بھی کارٹ فرام کرنے کیلئے آج کل پیا گیا ہے جسس آمیر فاروق کی سربراہی میں ہائی کورٹ کا دو رفنی بینچ احتساب عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سات سال قید کی سزا کالا دم قرار دینے کی مرکزی درخواست پر سماعت کرے گا نواز شریف نے بیماری کے باعث حاضری سے استشنا کی درخواست دائر کر دی میاں صاحب کے وقیل نے اپنے موقع کی حاضری سے استشنا کی متفرق درخواست دائر کی ہے جس کے ساتھ شریف میڈیکل سیڈی اسپتال کی طرف سے جاری سرکیٹ بھی جمع کر آیا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم پورٹ نے نواز شریف کو بیماری کے سبب علاج کے لیے چھ ہفتوں کی زمانت دی رکھی ہے روزانہ موقعی میڈیکل ریس کیے جا رہا ہے اس لیے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے موسیقی